موسیقی ہولی دھرا علاقے میں بیٹی رات اگیا چوروں نے سونے چاندی کے زیوراتوں کی چھلائی کرنے والے دکاندار کے یہاں واردات انجام دے کر لگ بگ ایک لاہ روپے کے مال پر ہاتھ ساف کر ڈالا دیر رات ہوئی اس واردات کو انجام دے نے آئے چوروں سے جب تالے نہیں ٹوٹے تو انہوں نے شٹر کے کندے کو توڑ کر دکان کی شوکیس میں رکھے ایک کلو چاندی اور پانچ گرام سونے سید ڈائیمنڈ لگانے کے لیے زیوراتوں کو چوری کر لیا چوری کی سوچنا پر پہنچی درگہ تھانا پولیس نے معاملے کی تحقیقات کر اگیا چوروں کی تلاشت شروع کر دی ایک کلو چاندی تھی اور پانچ گرام سونہ اور پانچ جارل پر نگت وہ کچھ ڈائیمنڈ تھے سوکر آیا جب میں تالہ ٹوٹے ہوئے تھے اور پھر میں نے گیٹ کھوڑا تو ہاتھوں ہاں پھر میں نے پولیس میں ایف آئی آت رجھ کر آئی تھی مکان مالے کے باتا ہے ہاں سامن سارا بکھرے ہوئے ہیں یہ اپنے درگہ تھانے میں یہ کیا ہوا تھا ڈائی تین بجے کی بات ہے اس سمیں کھٹکڑار کی ہمارے اوپر آبا جائیتی پر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا کلائدار بات تنکرنے اٹھا ہوگا یہ لیے ہم نے جان نہیں دیا سوہ چھ بجے میسس آکے میرے کو اٹھایا کہ یہ لائک جوپری ہے اور تالہ لگاوا نہیں ہے میں آکے دیکھا تو یہ کنڈا ٹوٹا ہوتا ہے اور میں جا کے پھر اس کو اٹھا کے لیا اٹھا کے لائکے دیکھایا تو یہ کنڈی نالی میں پڑھی تھی تارہ نالی میں پڑھا ہوتا تھا اور یہ کھول کے دیکھا تو یہ سارا سمان گائب تھا یہ سے ہمارے در مولنے میں کوئی پولیس آتی بھی نہیں ہے نہ چیٹ کرتی ہے اور اتتی مصافی نکلتے ہیں اور فالتو لوگا اتتے نکلتے ہیں پتہ نہیں اب کس کو تو کہویں کس کو نہیں کہویں موسیقی